امریکہ نے ایران پہ نہیں کی اسٹرائک بلکہ ایران سے متعلق جو ملیشیہز ہیں وہاں پہ امریکہ نے اسٹرائک کی ایراک پہ کی تو انہوں نے کہا ایراک جو ہے وہ تو ہم نے ان کی حکومت کو پہلے بتا دیا تھا اچھا شام پہ کی اسٹرائک تو شام ابھی آپ کو پتا ہے کچھ عرصے پہلے ہی وہ عرب لیگ میں واپس آئے اور شام ابھی اسٹیبلائز نہیں ہوا مکمل طور پہ اور بشارو لصد اگر کسی وجہ سے اپنی جگہ موجود ہیں تو اس وجہ سے موجود ہیں کہ ان کی پریزیڈنٹ پیوٹن نے حمایت کی تھی اور وہاں پہ ریشینز موجود ہیں سیریہ میں اچھا اب اس میں جو یہاں پر ابھی جو فوری طور پہ اس کا اس کی صورتال بنی وہ یہ بنی کہ ابھی میری گفتگو جب آپ سے ہو رہی ہے تو ابھی تک سیکٹر بلنکن نہیں پہنچے انہوں نے پہلے تین تاریخوں پہنچنا تھا پھر ان کی طرف سے علامیہ جاری ہوا دیپارٹمنٹ آف سٹیٹ کا جو ہم نے پہلے بھی دکھا ہے تو ہم دوبارہ دکھا سکتے ہیں آپ پہ کہ دیپارٹمنٹ سٹیٹ کی طرف سے ایک علامیہ جاری ہوا تھا کل غالباً اور اس میں ہی کہا گیا تھا کہ وہ چار ملکوں کے دورے پہ چار تاریخ سے پہنچ جائیں گے چار سے آٹھ تو چار تاریخ اب گزر گئی ہے مشرق بستہ میں بھی چار تاریخ گزر گئی ہے تین کے رات کو وہ پہنچتے تو چار سے سرکاری دورہ شروع کرتے تو اب تک وہ نہیں پہنچے مشرق بستہ جیک سولیون جو ہیں انہوں نے آج فیز دی نیشن ایک پروگرام ہوتا ہے جو این ایس اے ہیں وہاں کے انہوں نے کہا ہے کہ جی سیکٹر بلنکن جائیں گے تو ایک وہاں پہ جو وہ فرستینی ریاست اور جنگ بندی اور اس کا سارا کا اعلان کریں گے لیکن سیکٹر بلنکن ابھی تک نہیں پہنچے ہو سکتا ہے رات کو پہنچیں لیکن ان کا دورہ تاخیر کا شکار ہو گیا یہ غیر معمولی صورتحال ڈیویلپ ہو رہی ہے اس وقت مغرب بھی ایشیا یمن پہ حملہ جو ہے یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایران جو ہے ایران پہ حملہ امریکہ نے نہیں کیا بلکہ امریکہ نے تین دوسرے ملکوں پہ حملہ کر کے ایران کو محشید دی ہے اچھا ایران جو ہے وہ اس پوری صورتحال میں ایران کیا رسپونڈ کرے گا یا نہیں کرے گا کیونکہ اب ایران جو ہے وہ چونکہ وہاں پر حزباللہ اچھا ابھی تھوڑی دیر میں ابھی شاید اس میں حماس کی طرف سے ایک علامیہ آنے والا ہے کہ کیا وہ اس مہدے کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے کیونکہ نتن یہو جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں ضروری نہیں کہ تمام شرائط کو مانو ہیمنٹیرین پوز کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ انسانی بنیادوں پر وقفہ انسانی بنیادوں پر وقفہ اور جو ہیمنٹیرین پوز کا مطلب انسانی بنیادوں پر وقفہ اور سیز فائر کا مطلب ہے جنگ بندی اچھا اب حماس کا یہ کہنا ہے کہ اس میں لفظ ڈالا جائے جنگ بندی مقب سیز فائر مطلب ہے کہ ہیمنٹیرین پوز آپ ہفتے کے بعد ختم کر دیں دس یہ حل نہیں ہے آپ اس میں لفظ ڈالیں سیز فائر اور سیز فائر کے بغیر جو ہے وہ یہ بات آگے نہیں بڑھے گی اور اس میں جو ہیں وہ جو مروان برغوتی سمیت باقی قیدیوں کے اوپر اچھا یہ جو فرانس کے نئے وزیر خارجہ ہیں اور فرانس کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی ہے کہ یہ سارا کا سارا جو معاہدہ ہے وہ آہ ان کا نام ہے آہ سی جور نے سی جور نہیں کر کے کہہ سکتے ہیں ان کا نام میں معذرت کیا کرنانس غلط کر رہا ہوں وہ اس وقت مصر پہنچے ہوئے ہیں ینگ ان کے فارم منسٹر اور نئے فارم منسٹر آئے ہیں ابھی وہ اس لیے پہنچے ہوئے ہیں آہ مصر میں کہ یہ معاہدہ پچھلی اتبار کو پیریس میں یہ فائنل ہوا تھا تو فرانس کے ایک بہت اہم رول ہے لیکن آہ جو صورتحال ہے مشہ کے وسطہ کی وہ خراب ہو گئی اچھانک اچھا یہ بھی ایک سوال یہ نشان ہے اب کے کیا اس محلے پہ یمن پہ حملہ کرنا ضروری تھا کیونکہ جو ہوتی اس کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئے انہوں نے ایک بات تو یہ کی کہ ہم جہازوں پہ اب حملہ کریں گے اور مزید آہ اس یہ اس کو بڑھائیں گے اس کا جواب اور دیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ان کے یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کیبل ہے یہ کٹ دو جو ریڈ سی میں کیبل آہ جو فائبر آپٹیکس اور کیبل جو جا رہے ہیں وہ اس میں سے کچھ کیبلز کٹ دی جائیں تو یہاں تک جو ہے وہ یمن کے اندر اب اور مطبع مطبع کہ ایک صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ آہ اچھا ایران جو ہے ایران پہ امریکہ نے امریکہ کا وہاں پہ جو ڈیفینس کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کیلکولیٹڈ آہ اٹیک کیا آہ ہوتیس کے اوپر اب کیوں کیا اس وقت اس وقت تو سیکٹر بلنگن کو آنا تھا میں نے امسا کہنا کہ یہ اس کے اندر بڑے آہ دھوکے کہانیاں ایپسونا یہ سارے معاملات یہ اوپر نیچے کس طرح سے جاسوسی آہ سفارتکاری فوج آگے آنا یہ ہونا وہ ہونا تو سوال یہ ہے کہ آہ کتر جو ہے وہ مصر اور آہ یہ ساتھ اکتوبر سے پہلے آہ بیک ڈور بیک ڈور رابطہ اسرائیل کا اور ہماس کا تھا یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ ایک آدمی ذر سے آتا تھا وہ یہ جو ہے نا یہ ایس انور یہ اپنے آفیس ان کا باقاعدہ آفیس ہوتا تھا یہ باقاعدہ دفتر میں بیٹھتے تھے اپنے ایس انور اگر آپ غزہ میں جائیں نا تو جو غزہ شہر ہے اس میں باقاعدہ پروپر ایک آفیس تھا اور آفیس میں یہ ایس انور بیٹھا کرتے تھے اور ان سے ملنا میں وہ مشکل نہیں ہوتا تھا آپ جائیں بتائیں ٹائم لیں اور وہ اس کے بعد وہ سیکیورٹی کر کے وہاں پر وہ پہنچا دیتے تھے اور کافی لمبا یعنی کیونکہ رستہ جو تھا وہ ایجیٹ سے ایجیٹ سے ایجیٹ سے ایجیٹ سے رفعہ کروسنگ سے آپ جائیں اور اس کے بعد وہ پہلے سے ٹائم و ایم سیٹ ہو تو وہ آپ کو پہنچا دیتے تھے لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ اب صورتیار ایسی ہو گئی ہے کہ اب تو وہ بالکل وہاں پر جنگ چھڑی ہوئی ہے اور کوئی کسی کے اوپر ادبار کرنے کو تیار نہیں تو جو ایران ہے ایران پر اٹیک نہیں کیا لیکن ایران کیا امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے کلکولیٹڈ ایسا ایسی جگہوں پر اٹیکس کی ہے کہ بظاہر یہ لگے کہ ہم نے ایران پر کی ہے ایران کے جو ہے وہ تاکہ ہم جو بات نتن یاؤ سے کرنے جا رہے ہیں تو یہ پریشر بھی رہے وہاں پر کہ جی ایران پر اعملہ ایران پر اعملہ لیکن ایران ایسے کلکولیٹڈ اٹیکس کی ہیں کہ اس میں ایران جو ہے وہ زد میں نہ آئے لیکن ایران جو ہے وہ کیا یہ یہ اب کیسے صورتحال ہے کہ سیریا میں اور عراق میں اور ہوتیس پر اٹیک ہو رہے تو ایران ریسپونڈ نہ کرے تو ایران نے مضمت تو شدید کی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ایران امریکہ شاید امریکہ دیکھیں ایران کے پر حملہ جو ہے نا آخری حملہ امریکنز نے کیا تھا ایران پر جو غارباً واحدی حملہ تھا وہ کیا تھا جب انقلاب ایران کے دوران جو ہم کہتے ہیں نا فور فورٹی فور ڈیز فور فور ایک اس حوالے سے فلم بھی بنی ہوئی ہیں کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں بہت کچھ ہوا ہوئے تو وہاں پر باون لوگوں کو باون سفارتکاروں کو اور اس میں دوسری شہری بھی تھے ان کو یہ عمال بنا لیا تھا ایران کے طلبان نے تہران اینورسٹی میں وہ جگہ ابھی بھی موجود ہے آپ تہران میں جائیں تو وہ اس کو بڑا دکھاتے ہیں وہ ان کا پرانا سفارتکانہ جو ہے اس کو ایک طرح سے انہوں نے نمائش کے لیے رکھا ہوا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ امریکیوں کو یہ جیمی کاٹر نے پھر اس کے بعد ہی ہوا کہ وہاں پر جو پریزنٹ جیمی کاٹر تھے انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے آپریشن ایگل کلو کے نام سے انہوں نے کہا یہ عمال بنائے جانے کے دو دن بعد اس کی تیاری شروع ہو گئی اور یہ آپریشن جو ہے ایک فوجی آپریشن ہوا انیس سو اسی میں اچھا یہ انیس سو اسی کا جو فوجی آپریشن ہے یہ میرا خیال ہے کہ امریکہ کی تاریخ کا بدترین اگر کوئی فوجی آپریشن ہوا ہے تو یہ آپریشن جو ایگل کلو ہے اس کے اوپرے کتاب بھی ہے اگر کسی نے اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہو تو یہ کتاب ہے آپریشن ایگل کلو نائنٹین ایٹی دیزاسٹرز بیٹو اینڈ دی ایران ہوسٹیج کرائسیس یہ جسٹن ویلیمسن کی کتاب ہے اچھا یہ ہوا یہ اب مختصر میں بات بتاؤں کہ ہوا یہ کہ اس میں جو ہیں وہ تین ہیلیکوپٹر ایک ہیلیکوپٹر جو تھا وہ تو ٹکرا گیا سی ون تھرٹی سے اور ایک گر گیا زمین پہ اور پانچ رہ گئے اور پانچ واپس پلٹے اور آٹھ امریکی فوجی مارے گئے یہ سہرہ میں اچانک توفان آ گیا وہ ریت کا اور وہ ہیلیکوپٹر گھومتے گھومتے وہ ٹکرائے جہاز سے اور وہ عجیب ایک گوف اپ ہو گیا اور ادھر ایران جو ہے وہ تیار کھڑا ہے اور نیچے وہ عجیب اور وہ یہ غمالی چھڑائے نہیں جا سکے تو یہ یہ واقعہ اس کے بعد ایران کے ساتھ کبھی امریکہ کا تصادم نہیں ہوا بلکہ ایران جو ہے جو عرب دنیا ہے اس میں ایک تاثر یہ ہے کہ ایران اور امریکہ شاید کچھ مرلوں پہ امریکہ نے ایسی کچھ کاروائیاں کی ہیں جس کا بلواسطہ فائدہ ایران کو پہنچے ہیں مثل مثال کے طور پر ایران کی دو ہی دشمن تھے ایک دشمن تھا صدام حسین اس کو امریکہ نے ختم کر دیا فائدہ نیٹ ایران کو ہوا بلواسطہ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ عرب دنیا کے اندری فیلنگز ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دوسرے دشمن جو تھا یہاں پہ طالبان تھے ان کو ختم کر دیا تو وہ جو ہے وہ مطبع یہ تو ایران کو نیٹ فائدہ ہوا تو ایران جو ہے وہ ظاہر ہے پاور اس دوران گن کرتا رہا مختلف گروپس ہیں اس کے وہ سیریا میں بھی ہے ہے وہ حضب اللہ کے قریب ہے وہ جو ہے وہ عراق میں فعال ہے بہت زیادہ تو اب امریکہ نے یہ جو کلکلیٹیڈ موف کی ہے امریکنز کلکلیشنز یہ ہیں کہ ایران اس پر رسپانڈ نہیں کرے گا اور کیونکہ ہم نے ایران پر ٹیک نہیں کیا لیکن ہوتیز کا جواب کیا ہوتا ہے یہ ابھی نہیں پتا اچھا جو قائد جو قطائب حضب اللہ ہے جو عراق میں ہے وہ مرکزی حضب اللہ کے انڈر نہیں ہے یہ بات ہم پہلے بھی کہچو کہیں کہ سید حضب اللہ کے انڈر وہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ انہوں نے بھی روکا ہوا تھا ابھی تک کہ بھئی ہم نے یہ نہیں کیا لیکن ان پر ٹیکس ہو گئے اب ہوتیز پر ٹیکس ہو گئے اب عراق پر ٹیکس ہو گئے ادھر سے جو نتنی آ ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو ساری شرائط کو میں تو ہمنٹیرین پاوز اور اس پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اس پر امریکنز نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ ہمنٹیرین پاوز ہوگا اور اس دوران ہمارا آپریشن جاری رہے گا ہماری فوجیں نہیں نکلیں گی وہاں سے اور یہ جو شنبت والا اور مصاد والے جو ڈیل کر کے آئے ہیں میں کسی صورت جو ہے وہ ہمنٹ میں سیز فائر نہیں کروں گا اور اس کے نتیجے میں وہ جو بات کی ہے سیکٹری بلنکن نے اگر تو وہ سیز فائر ہوتا ہے تو میں سیز فائر کے اوپر تیار نہیں ہوں گا ہمنٹیرین پاوز ہے تو اس کے نتیجے میں یہ تیہ کریں گے کتنے کہدی آئیں گے کتنے کہدی آئیں گے وہ نتن یاؤ جو ہے بی بی نتن یاؤ وہ پیچھ آٹا ہوا ہے تو اس کی نتیجے میں یہ دورہ تاخیر کا شکار ہو گئے ہو سکتا ہے آج رات کو کیونکہ اعلان کیا ہوا ہے اعلان کیا ہوا ہے اور فرانس کے اور میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ جو معاہدہ ہے اس میں بہت مشکل سے اس کو کروانے کے لیے قطر اور مصر تیار ہوئے کیونکہ نتن یاؤ نے آخری دنوں میں قطر سے مصر سے جو ہے وہ معاملات جتنے خراب ہو سکتے تھے وہ خراب کرنے کی کوشش کی اچھا اسی دوران جو جو ترکی کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں انہوں نے بھی جا کے پہلے ایک دو دنوں میں یعنی ایجپ جانے سے پہلے جو آخری ملاقات ہوئی ہے اسماعیل ہانیا کی وہ ترکی سے ان کے انٹیلیجنس چیف آئے تھے کیونکہ ترکی نے موساد کے بہت سارے لوگ پکڑے ہیں پہلے بھی پکڑے تھے ابھی پکڑے تو وہ آکے اسماعیل ہانیا سے مل کے گئے ہیں اس کا مطلب اسماعیل ہانیا جو ہیں ان کو مکمل انہوں نے سب کو آن بورڈ لیا ہوا ہے اور اوائی سی اور سارے ملک جو ہیں یہ انتظار کر رہے ہیں لیکن یہ معاملہ جو ہے نتن یہو نے روک دی ہے کہ جی امریکہ نے ایک تو آہ ہوتیس پہ کیا اچھا وہ یہ پوری کوشش ہے میں نے کہا رہا اسٹیبلشمنٹ بھی ڈیوائیڈ ہیں اس وقت وہ ایک ہے کہ جنگ پھیل جائے ایک ہے کہ جنگ پھیل جائے خطے میں آگ لگ جائے جو کچھ ہونا ہے ہو جائے ایک وہ ہے جو کہ سفارتی محاصف پہ بات کر رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ حماس ابھی اس کا ابھی آہ ان کا آہ اسرائیل وقت کے مطابق سات بجے شام کو میرا خواہ سے ابھی تک شاید انہوں نے اپنا اعلان جاری نہیں کیا لیکن حماس کے جو سامہ حمدان ہیں ان کا جو آفس ہے بیروت میں ان کا یہ کہنا تھا ان سے جب آہ میڈیا کا رابطہ ہوا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں آہ ہم آج شام تک جو ہے وہ اس کا آہ شام سات بجے اسرائیل ٹائم کے مطابق یا تو مسترد کر دیں گے اس کو اس پورے کے پورے مہاہدے کو یا ہم مسترد کر دیں گے سرے سے اور یا ہم اس کو قبول کریں گے لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو زیادہ آہ زیادہ دیر تک کیونکہ اس میں سیز فائر اور امریکہ نے جو کچھ کیا ہوا ہے اور جنگ بندی نہیں ہوئی ٹھیک ہے جنگ بندی چونکہ نہیں ہوئی تو اس لیے جو ہے وہ آہ اور آہ سیکٹی بلنگن بھی نہیں پہنچے یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ سیکٹی بلنگن کا انتظار ہو رہا ہے سعودی عرب میں بات ہوئی تو ان کا بھی سعودی عرب کا بھی کہنا ہے کہ مہاہدہ جو ہے بھی فی الحال آہ ایک آہ سرد موری کا شکار ہو گیا ہے یہ رکا ہوا ہے اپنی جگہ پہ اور جو ہے وہ جنگ آہ مسلسل جاری ہے غزہ میں اور جو حضباللہ ہے جو سید حسن صلی اللہ ہیں وہ اس معاملے کو کلکلیٹسلی کر رہے ہیں کیونکہ نورت کا محاظ دیکھیں اب بھی تک تو یہ معاملہ کسی مرلے پہ کسی بھی مرلے پہ جو یائیہ سیمرل اور حماس نے حضباللہ سے نہیں کہا کہ آپ اس میں مکمل طور پر انگیج ہو کیونکہ حضباللہ انگیج نہیں ہوگی اس میں سارے سارا جو خطہ ہے وہ انگیج ہو جائے گا یعنی شتیریہ بھی انگیج ہوگا اس میں اس میں سعودی ایرابیہ اوائی سی تو یہ ذہن میں رکھیں اور چائنا اور جو ریشیہ ان کے ایک پوزیشن ہے پاکستان کی پوزیشن ہے دو ریاستی حل کے حوالے سے سعودی عرب کی سب کی پوزیشن ہے اس مرلے پہ وہ پیچھے ہٹ نہیں سکتا امریکہ مطلب امریکہ کو آنا ہے سیکرٹی بلنکن کو آنا ہے وہ ٹھیک ہے ہوتیز میں نے اٹیک کیا ہوتیز نے جواب دے دیا ہوتیز نے یہ کہا ہے کہ آپ غزہ پہ جنگ بندی کریں گے نہیں ایک تو یہ کہ ہم اس وقت تک لڑیں گے اور جب تک آپ جنگ بندی نہیں کریں گے آپ جنگ بند نہیں کر دیں باقی آپ نے جتنے حملے کرنے کریں آپ حملے کرتے رہے ہیں ہم بھی جواب دیتے رہیں گے آپ کو میں نے آپ سے پہلے بھی کہتا نا کہ ہوتیز بہت زیادہ جو ہے وہ تیار ہیں جنگ کے لیے اب صورت حال یہ ہے کہ اب اس وقت اس میں ذرا پیچیدگی اس لیے مزید پیدا ہو گئی ہے کہ سیکرٹری بلنکن یہاں آتے ہیں کیا ان کے آنے سے پہلے اگر اس مہاہدے کو رت کر دیا اس میں جو تاخیر ہو رہی ہے نا حماس اعلان نہیں کر رہا کہ ہم مہاہدے کو رت کرتے ہیں یہ نتن یاؤ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں مانتے میں نہیں مانتا اس میں ہیمنٹیرین آہ پاؤز کو اور کیونکہ یہ بات کیونکہ آٹ ہو گئی کہ اس کا اگلا فیز اگر یہ جنگ بندی ہو جاتی ہے تو اگلے فیز میں ایک تو امداد کھل جائے گی امداد کھلے گی پھر یہ کے ساتھ ہی جونکہ وہاں سے جنگ بندی ہو جائے گی تو پھر ایک لائن آرڈر کی سیچوشن کریئٹ ہو گی کہ بھئی وہاں سے اسرائیلی فوج ویڈراؤ ہو گی تو پھر عرب یا اسلامی فوجیں وہاں پہ پہ پہنچیں گی اور وہ امداد کا کام شروع کریں گی نگرانی کریں گی تو یہ جو ہے یہ نتن یاؤ اس پہ ابھی تک آمادہ نہیں ہو رہے اور وہ جو ہمنٹیرین پاؤز والی بات کی تھی اس کے اوپر شاید حماس اس کو مہاہدے کو رت کرنے والی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کرنی ہے تو پھر جنگی صحیح لیکن پھر ہم رسپونڈ کریں گے یعنی ابھی تک سیریہ میں اراغ تو یہ صورتحال خطے کی بائل اور بائل اپ اور اس وقت مطلب اللہ کرے ہمارا الیکشن خیریہ سے ہو جائے لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں نا کہ افغانستان اسٹیبل نہیں ہے وستی ایشیا اسٹیبل نہیں ہے یہ بس جلدی سے خیریہ سے الیکشن ہو کے حکومت یہاں پہ بن جائے نہیں اور آس پاس معاملات بہت خراب ہو رہے ہیں